حدیث نمبر پانچ سو پچاس بابو ماجہ فی سجود القرآن سجد تلاوت کا بیان قرآن مجید میں چودہ آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے پر یا سننے پر سجدہ واجب ہوتا ہے چاہے ان آیتوں کی تلاوت کی جائے یا وہ آیتیں سنی جائے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے فیل فور اگرچہ کہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن واجب ذمہ میں رہتا ہے فیل فور کرنا ضروری نہیں ہے جب بھی موقع ملے لیکن یہاں سے سجدے کو ادا کرنا چاہیے سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے باوضو ہونا چاہیے قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا چاہیے اور سجدے کی تسبیح پڑھ کر اٹھ کر کھڑے ہونا یہ سنت ہے اگر کوئی بیٹھ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے حدیث نمبر پانچ سو پچاس حدثنا صفیان بن وقین حدثنا عبداللہ بن وحبین حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ سجدے کیے ان میں سے سور نجم کا سجدہ بھی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے قرآن مجید کے گیارہ سجدے کیے جن میں سے سور نجم کا سجدہ بھی تھا سور نجم کے ختم پر جو آیت ہے وہ سجدہ بھی واجب ہے اس باب میں حضرت علی بن عباس ابو حررہ بن مسعود بن ثابت اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقل ہے میں ہم ترمیزی فرماتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث منفرد ہے غریب ہے ہمیں سے سعید بن حلال بواس عمر الدمشقی کی روایت سے پہچانتے ہیں حدیث نمبر پانس ایک آوان حدثنا عبداللہ بن عبدالرحمن حدثنا عبداللہ بن صالح حدثنا لیس بن سعیدن خالد بن عزیدن سعید بن حضرت عبدالردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ سجدے کی ان میں ایک سورہ نجم کا سجدہ بھی ہے یہ روایت پہلی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے احناف کے نزدیک قرآن پاک میں جملہ چودہ سجدے ہیں امام شافعی کے پاس بھی چودہ سجدے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ امام شافعی کے پاس سورہ حج میں جو دو سجدے ہیں دونوں کے دونوں واجب ہے جبکہ احناف کے پاس سورہ حج کا صرف پہلا سجدہ واجب ہے سورہ حج کے ختم پر جو دوسرا سجدہ ہے وہ واجب نہیں ہے البتہ امام شافعی کے پاس سورہ حج کے دو سجدے واجب ہیں اور غالباً سورہ سات کا سجدہ ان کے پاس واجب نہیں ہے